بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزددار یخنی پلاؤ جو کہ بے حد مزددار اور لذیذ ہوتا ہے اور ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا یخنی پلاؤ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے جی مکس کوشت لیا ہے ہڈی اور بوٹی سے دونوں اور اس میں میں نے شامل کیا ایک میڈیم سائز کا پیاس دو ٹکڑے جو ہے ادھرک کے چار جو ہے لیسن کے دو موٹی علاچیاں بڑی علاچی جیسے کہتے ہیں ایک بادیان کا پھول دو دال چینی کے سٹکس ہیں اور ایک چمچ ثابت دھنیا ایک چمچ کالی میرچ اور ایک چمچ زیرہ سفید زیرہ ایک چمچ کالا زیرہ شامل کیا ہے اس میں میں نے اور اس میں میں پانی شامل کر رہی ہوں پانی تقریبا میں نے ہاف ککر کر دیا یعنی کہ چھ سے سات جو ہے کب پانی کے لیے اور ایک چمچ نمک کی اس میں شامل کیے ہم لوگوں نے اور اب اس کو ہم لوگ بند کر کے آدھے گھنٹے کے لیے جھولے پر آخ دیں گے اور آدھے گھنٹہ گزرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے کھولیں گے آدھے گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم لوگ اپنا ککر کھول کے دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہم لوگوں کی تیار ہوئی ہے یا نہیں یہ دیکھیں ابھی ہم اس میں سے گوشت جو ہے اس کو چیک کرتے کہ گوشت جو ہے ہم لوگوں کا یہ دیکھیں بلکل گل چکا ہے یہ گوشت اور اب ہم لوگ جو ہے اس میں سے گوشت جتنی بھی بوٹیاں اور ہڈیاں وہ ہم لوگ نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور جو یکھنی کا پانی ہے اس میں سے ہم لوگوں نے یکھنی کا پانی کو چھان لینا ہے اس میں سے مسالے سارے علاق کر دینے اور صرف ہم لوگوں کو پانی چاہیے اس میں سے ہم لوگوں نے ہڈیا علاق کر دیا اور یخنی میں سے ہم لوگوں نے جب میں مسالے تھے کھڑے وہ ہم لوگوں نے وہ چھان لیے اچھا جی ہم لوگوں نے چاول لیے آدھا کلو ان کو میں نے پندرہ بیس منٹ پہلے سے جو ہے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا ایک بڑے دیچکے میں میں نے آئل دیا ہے آدھا کپ اس کو ہم لوگ گرم کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ پیاز شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پیاز کو فرائے کرنا ہے اور زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہم لوگوں نے لائٹ براؤن پیاز کو فرائے کرنا ہے ہم لوگوں کا پیاز لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم لوگ پھر فرائے کریں گے خڑے مسائلہ ہم لوگ نے لیا ہے سفید زیرہ ایک چمچ بادیان کا پھول ایک عدد بڑی لاچی اور چھوٹی لاچی دو دو عدد دالچینی کی سٹکس لیا ہے تین سے چار ایک چمچ لیا ہے کالی مرچ دس سے بارہ لونگ لیا ہے کالا زیرہ لیا ہے ہم لوگوں نے ایک چمچ یہ سارے خڑے مسائلہ ہم لوگوں نے اس میں شامل کرنا ہے اور پیاز ہم لوگوں کا دیکھیں ساتھ ساتھ فرائے ہو رہا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی آئیڈ کیا ہے پانی شامل ہم لوگ اس لئے کرتے ہیں تاکہ پیاز کا جو کلر ہے اسے پلاو کا کلر بہت اچھا ہاتا ہے اس میں میں نے جو آپ کھڑے مسالے جتنے ہیں وہ سارے شامل کر دی ہیں اور تھوڑی سی دیر ہم لوگ اب ان کو بھی فرائے کریں گے بھونیں گے ان کو اچھا بعض لوگ جو ہے وہ کھڑا مسالہ جیسے کالی میٹش ہو گیا رہا ہے یہ جو ہے زیرا ہو گیا رہا یہ زیادہ اگر پسند نہیں کرتے تو پھر آپ پساوہ یوز کر لیں اچھا جی اب ہم اس میں لیسن اور ایڈر کا پیس چامل کر رہے ہیں اب اس کو بھی ہم لوگ جو ہے تھرٹی سیکنڈز تھا جو ہے اس کو تھوڑا فرائے کریں گے بھونیں گے اور اس کے بعد باقی چیزیں اس میں شامل کریں گے لیسن اور ایڈرک کو بھوننے کے بعد اس میں میں شامل کر رہے ہوں جی پی سی ہوئی دھنیا ایک چمچ اور ایک چمچ میں کٹی ہوئی سرخ میرچ اس میں شامل کروں گی اور میرچ کے بعد میں ایک چمچ کالی میرچ اس میں شامل کر رہی ہوں اب ان کو میں ساتھ ساتھ بھون دی جاؤں گی اور اس کے بعد اس میں میں نے شامل کرنا ہے جی ایک چمچ نمک یاد رکھیں کہ میں نے جخنی میں بھی ایک چمچ نمک جو ہے وہ شامل کیا ہوا تھا اچھا جی تھوڑا سا پانی میں نے شامل کیا ہے کیونکہ اگر مسالہ بھونتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو لگے کہ اس کی ضرورت ہے تو آپ بیچ میں شامل کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی ٹیماتر دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لیے تھے جن کو جو میں نے بلکل جو ہے پیس کے جو ہے اب اس میں شامل کیا ہے اب ہم مسالہ چھترکے سے بھونیں گے اور مسالہ بھوننے کے بعد اب اس میں جو ہم لوگوں نے گوشت رکھا ہوا تھا اس کو شامل کریں گے اچھا جی کوشت کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے پانچ سے چھ منٹ مسلسل بھوننا ہے اور جب کوشت اچھے طریقے سے جو ہم لوگوں کا بھون جائے گا اس کے بعد اس میں ہم لوگ پانی شامل کریں گے ابھی ہم لوگ مسلسل اس کو پانچ سے چھ منٹ بھونتے رہیں گے مسلسل 5 سے 6 منٹ بھوننے کے بعد دیکھیں ہم لوگوں نے گوشت بھون چکا ہے اب اس میں ہم لوگ یخنی کا پانی شامل کر رہے ہیں یخنی کا پانی ہم لوگوں نے چاولوں سے دھگنا لیا ہے آدھا کلو ہم لوگوں کے چاول تھے تو اس سے ڈبل ہم لوگوں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اب اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب تک پانی میں اوبال آتا ہے اچھے پانی میں اوبال آتا ہے اس میں ہم لوگ چاول شامل کریں گے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس پوائنٹ پر ہم لوگ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر کم لگے تو اس میں زیادہ ڈال لیں ویسے میں نے اس میں اوورال جو ہے تین چمچ استعمال کیا ہے نمک اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب تک پانی خوشک نہیں ہوتا دیکھیں جی اس کا پانی بلکل چاولوں کا خوشک ہو چکا ہے اب ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک دفعہ اور مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم لوگ دم پر لگا دیں گے اب ہم اس کو دم پر لگا دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد دوبارہ سے کھولیں گے اچھا جی بیس منٹ گزر چکیا اور یہ دیکھیں زبردست ہم لوگوں کے جو جخنی پلاو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو میں ذرا تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آئے اچھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ جو ڈش ہے پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میں چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ